جانئے آج کی مصدقہ تاریخ بھی ہے کل ہمارا حوالہ کل ہماری چانچ پردان انہی حوالوں سے ہوگی جو آپ آج سمات فرما رہے ہیں آپ کی پرجوش تعلیوں میں اب زحمت دوں گا اپنے عزیز دوست ڈاکٹر ساغر آسپی صاحب جشت برادہ محترم قیفی آدمی صاحب صدر محترم بھائی فیرزادہ قاسم صاحب شورا کرام اور ناظرم مشاعرہ سلیم جعفری بھائی اور خواتین و حضرات میں اس سے پہلے بھی دبائی آذر ہو چکا ہوں جیسا کہ انہوں کا کہنا ہے واقعی ہے کہ ہندوستان میں ہم بہت سے مشاعرے پڑھتے ہیں لیکن ایسے خوبصورت سامین نہیں ملتے ہیں جیسے بنیادی طور پر میں ترنم کا شاعر ہوں لیکن کچھ اس سے پہلے آپ کو تحت میں کچھ اشار سناؤں گا آپ حضرات ملازہ فرمائیں ایک مطلع اور دو شید ملازہ فرمائیے جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا ہم نے بھی اسے ملک دوبارا نہیں دیکھا جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا ہم نے بھی اسے ملک دوبارا نہیں دیکھا موٹو پہ تمہارے جو یہ گلنار ہسی ہے سنے گا شید دوستو موٹو پہ تمہارے جو یہ گلنار ہسی ہے تم نے کوئی حالات کا مارا نہیں دیکھا دوستو کراچی سے جن حضرات کا تعلق ہے خاص طور سے ان کی خدمت میں چار شیر پیش کر رہا ہوں اور وہی حال ہمارے اندستان کا بھی ہے ملازہ فرمائے کہ یہ مجھ کو اکثر لگتا ہے یہ مجھ کو اکثر لگتا ہے مقتل میرا گھر لگتا ہے مقتل میرا گھر لگتا ہے ملازہ فرمائے دوستو یہ شیر کہ ملتی ہے برسوں میں بلندی ملتی ہے برسوں میں بلندی گرنے میں پل بھل لگتا ہے ملتی ہے برسوں میں بلندی گرنے میں پل بھل لگتا ہے اور یہ شیر خاص طور سے نظر کروں گا آتا ہوں سوہین کی نظر کہ سادش کی جب دھوپ و بکھری سادش کی جب دھوپ و بکھری سائے سے بھی ڈر لگتا ہے سادش کی جب دھوپ و بکھری سائے سے بھی ڈر لگتا ہے اور دیکھی ہیں کچھ اتنی لاشیں دیکھی ہیں کچھ اتنی لاشیں ہر نیزے پر سر لگتا ہے دیکھی ہیں کچھ اتنی لاشیں ہر نیزے پر سر لگتا ہے اور دوستو میں اپنی عقاد پر آ جا رہا ہوں کیونکہ ترنوں کا شاعر ہوں اور امید کرتا ہوں دوستو کہ صرف آواب نہیں آپ شیر بھی اور اس کے اندر آپ تہیداری بھی پائیں گے اور آج کے حالہ بھی پائیں گے ملادہ فرمائے ایک مطلعہ ایک شیر سے شروع کر رہا ہوں ترنوں سے ملادہ فرمائے کوئی دریچہ کھلے یا تجھے ہسی آئے کوئی دریچہ کھلے یا تجھے ہسی آئے کسی طرق سے تو کمرے میں راشنی ہی آئے کسی طرق سے تو کمرے میں راشنی ہی آئے اور آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر اگر آپ یہ شیر آپ کے دل کو چھو لے تو کوئی شک خاموس نہیں رہے گا میں پیش کرنا شیر تُم آگئے ہو تو جی بھائی کے آج میں ہس لو پھر اس کے بعد خدا جانے کب ہسی آئے پھر اس کے بعد خدا جانے کب ہسی آئے آدھا 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 تُم آگئے ہو تو جی بھائی کے آج میں ہس لو پھر اس کے بعد خدا جانے کب ہسی آئے پھر اس کے بعد خدا جانے کب ہسی آئے اور دوستو جہتا جہتا آپ تک کو ہسنے کوشش کر رہا ہوں میں ایک مسئلہ ایک شیر اور پیش کر رہا ہوں ملاحظر فرمائے گا جو میرے شہر میں کچھ راشنی لائے ہوں گے جو میرے شہر میں کچھ راشنی لائے ہوں گے ان چلاؤں نے کئی گھر بھی جلائے ہوں گے ان چلاؤں نے کئی گھر بھی جلائے ہوں گے اور دوستو یہ شیر آپ تو عام عدب نواز سامین اینت کر رہا ہوں ملاحظر فرمائے گا ایچی نہیں کہ بڑا شیر کرنے کے لیے بڑے بڑے لگ بھوننے چاہیے نہیں چھوٹے لگوں میں بہت بڑا شیر ہو جاتا ہے بہت وقت میں طالب ہوں آپ اینت کر رہا ہوں ہاتھ اس کے بھی ہوئے ہوں گے یقین زخمی ہاتھ اس کے بھی ہوئے ہوں گے یقین زخمی جس نے کاتے میری راہوں میں بچھائے ہوں گے جس نے کاتے میری بھرکور دار دیں جیئے شیر پہ دوستو ہم تو نرمشاکھیں ہیں آدھیوں سے لگتے ہیں ہم تو نرمشاکھیں ہیں ہم کو توڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کو توڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کو توڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کوڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کو توڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کو توڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے چادر کو اپنی دیکھ کے ہم خود سی مٹ گئے ایسی نہیں ہے بات کے ہم کو توڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کوڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے ہم کوڑنے والوں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے سندگ کا میں درخت نہیں تھا تو کس لیے سندگ کا میں درخت نہیں تھا تو کس لیے جتنے سے غم کے نام مجھ سے لپٹ گئے جتنے سے غم کے نام مجھ سے لپٹ گئے اب ہم کو شب قطوں کی گھنی چھاؤ گے اب ہم کو شب قطوں کی گھنی چھاؤ گے جتنے سے سیادار شجر سارے کٹ گئے جتنے سے سیادار شجر سارے کٹ گئے ساگر کسی کو دیکھ کے ہسنا پڑا مجھے ساگر کسی کو دیکھ کے ہسنا پڑا مجھے دنیا کا مجھے جائی ہے میرے دن پر لٹ گئے دنیا کا مجھے جائی ہے میرے دن پر لٹ گئے ایک پور بھی گیت کی فرمائش تو میری بھی ہے بھائی ساگر آزمی صاحب اہل پورت کو پور بھی گیت دیکھیں آپ یقین جانے کہ جو گیت لکھے تھے بھائی ساگر آزمی نے دس پدر سال پہلے یہ آج تک اسی مقام پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو باز گیت پسند ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے اور بہت سے بہت اچھے گیت اور بھی کہیں تو کیوں چلی پھر جیسی مرضی آپ کی ہم تو ویسے بھی آپ بھی کہیں حاضر ہوں ہیں جو انہیں سب سیدھا پسند ہے وہ گیت گوری گوری نا جکلی اکر کنگنا بھولی بھالی اکھی ان کے بھولا بھالا سپنا بھولی بھولی اکھیاں کے بھولا بھالا سپنا ندیہ بہائے لیے جا ندیہ بہائے لیے جا ندیہ بہائے لیے جا نس دن بھر سیلاں ٹوٹ کے بھر دروا نس دن بھر سیلاں ٹوٹ کے بھر دروا دھر گئے اس دن بھر سیلاں ٹوٹ کے بھر دروا دھر گئے اس دن بھر گئے کا جروہ دھر گئے اس دن بھر گئے کا جروہ ہر ہرے بھروا تے ہر بھر انگنا ہر ہرے بھروا تے ہر بھر انگنا پیاری پیاری ممتہ کی پلکن کے پلنا ندیہ بہائے لیے جا ندیہ بہائے لیے جا دوستو جہاں سہلاب آیا ہوا ہے وہاں کے ایک مندر کشی میں کر رہا ہوں اپنے لفتوں میں دیکھے گا ندیہ بہائے لیے جا جیرہ جلال میری کاری کاری رتیہ جیرہ جلال میری کاری کاری رتیہ روٹ گئے سگرے دی انواں سے بھتیا روٹ گئے سگرے دی انواں سے بھتیا آسوان ماں ڈوب گئے لیل سامن کے مائین ماں آسوان ماں ڈوب گئے لیل سامن کے مائین ماں سنے ایسو کھیت چاندیت کھرین ماں ندیہ بہائے لیے جا جل تھل بکھری دوار آگلواں سنا سنا جو نھری کے کھیت ماما چنواں اب کیوں نہ ہوئے پائی گوری کہہ گا منواں اب کیوں نہ ہوئے پائی گوری کہہ گا منواں بابل کا اچھا پریہ دہج کیسا منواں ندیہ بہائے لیے جا بابل کا اچھا پریہ دہج کیسا منواں ندیہ بہائے لیے جا کیا کہنا میں آپ کی بات مان رہا ہوں اس شاعر کا تعریف کی سنداز میں کرایا جائے جو آپ کے دلوں میں گھر بنا چکا ہے جب وہ مشاعروں میں آ جاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ حضرات کی خواہشیں تکمیل پا گئیں جنابِ ساغر آزمی کو میں دعوتِ کلام دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں اور آپ کی محبتیں تو ان کے ساتھ ہیں ہی آج میں امید کرتا ہوں کہ ان کے کلام کے خاطرخواہ پذیرائی جیسا کہ آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں کریں ساغر صاحب صدرِ محترم تو ہے نہیں کہ انہیں مخاطب کروں ان کی جعبے میں برادرِ محترم مولانا مستقین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں ان سے مخاطب ہوں اور ڈاکٹر ملکزادہ مندور صاحب جو بھائی کی اجسے سے میرے آج نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں اور اس طرح پر بیٹھے ہوئے میرے محترم شہرائے کرام اور میرے اپنے مدن پورے کے اور میرے اپنے آزمگٹ کے وطن کے معزز اور باعدب سامین ساغر آزمی کی عادت آپ نے خراب کر دی ہے کہ ساغر آزمی کو اس طرح سے سنتے ہیں آپ کہ اگر اس میں ذرا بھی کمی ہوئی تو میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں گا اور شاید جس طرح میں اپنا کلام پڑھتا ہوں پڑھ نہ سکوں کوشش میری یہی ہوگی دوستو کہ آپ کے دلوں تک پہنچوں اور اپنے اشاعر آپ کے قدموں پر رکھوں غزل کے اشاعر سے پہلے کچھ متفریق اشاعر میں پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیے گا ایک مطلع رکھشید ملادہ فرمائے کہ یوں مجھ کو اکثر لگتا ہے یوں مجھ کو اکثر لگتا ہے مقتل میرا گھر لگتا ہے یوں مجھ کو اکثر لگتا ہے مقتل میرا گھر لگتا ہے کسی کا نام نہیں لوں گا دوستو ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ نامِ خدا ہے اس کے لب پر نامِ خدا ہے اس کے لب پر اور دوستو بلکل برننگ پائنٹ پر یہ شیر سنیے گا کہ ملتی ہے برسوں میں بلندی ملتی ہے برسوں میں بلندی گرنے میں پل بھل لگتا ہے نامِ خدا ہے اس کے لب پر وہ تنہا لشکل لگتا ہے وہ ملتی ہے برسوں میں بلندی ملتی ہے برسوں میں بلندی وہ تنہا لشکل لگتا ہے گرنے میں پل بھل لگتا ہے گرنے میں پل بھل لگتا ہے دوستو یہ شیر بڑا نادک شیر بہت بہت اچھی قدر بہت بہت اچھا ہے یہ بھی شیر بہت اچھا ہے واہ 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 ساروش کی جب دھوپ و بکھری سائے سے بھی ڈر لگتا ہے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے اور سن کر میری غزلیں بولے سن کر میری غزلیں بولے ساغل لگتا ہے یہ میرا ساغل لگتا ہے سن کر میری غزلیں بولے یہ میرا ساغل لگتا ہے اور دوستو دو تین شیر اور طاحت میں برداشت کر لیجئے اس کے بعد ترنم سے آپ کا دل خوش کر دوں گا غزل کا ایک مطلع ایسا ہے دوستو کہ آپ جتنا اس میں ڈوبتے جائیے گا انشاءاللہ ڈوبتے ہی چلے جائیے گا اور بہت ہی پریٹیکل یہ مطلع ہے سنیے کہ اس کی آنکھیں غور سے پڑھتا رہا اس کی آنکھیں غور سے پڑھتا رہا اس کی آنکھیں غور سے پڑھتا رہا میں سمندر کی طرف بڑھتا رہا نہیں سن پہنچے وہاں تک جہاں میں پہنچانا جا رہا ہوں پھر سے سنیے اور مجھے اس بات کا احساس دلالی ہے میں نے شیر کہا ہے وہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ اس کی آنکھیں غور سے پڑھتا رہا میں سمندر کی طرف پڑھتا رہا میں سمندر کی طرف پڑھتا رہا ابھی دوستوں پچھلے دنوں ایک مشارہ یہاں ہوا تھا میرے بہت سے دوست اس مشارے میں نہیں تھے ان کے لئے یہ چار مصرے اس وقت جو برنگ پائنٹ ہے اس نے یہ چار مصرے میں نے لکھے ہیں وہ سنا کر کے آپ کو کچھ نئے شیر سناتا ہوں ایک چنگاری کو شولاجو بنایا تم نے ایک چنگاری کو شولاجو بنایا تم نے اپنے ہی ہاتھ سے گھر اپنا جلایا تم نے اپنے ہی ہاتھ سے گھر اپنا جلایا تم نے اور شیر سمات فرمائیں اب وہی تم کو لگا ہے تو ہوا ہے احساس میں نے حضرت پہلے معافی مانگ لی تھی اب وہی تم کو لگا ہے تو ہوا ہے احساس اب وہی تم کو لگا ہے تو ہوا ہے احساس زخم جو سارے زمانے کو لگایا تم نے زخم جو سارے زمانے کو لگایا تم نے اور دوستو ایک مطلع اور دو شیر اور سنیں بلان اف مائیے گا پیش کر رہا ہوں ذہن سے دور ادھیرہ نہیں ہونے دیتے ذہن سے دور ادھیرہ نہیں ہونے دیتے اب پڑھے لکھے اجالہ نہیں ہونے دیتے اور جتنے صاحبِ دل ہیں دوستو دیکھتا ہوں کون مائی کا لال اس شیر پہ خاموش رہتا ہے جتنے صاحبِ دل ہیں انہیں چیلنج دے رہا ہوں اس شیر کو شیر کے ساتھ ساغر آدمی کا یہ شیر یاد رکھیے گا اور لے کے جائیے گا آج کی محفل سے جب سے تنہائی میں دیکھا ہے مجھے روتے ہوئے جب سے تنہائی میں دیکھا ہے مجھے روتے ہوئے میرے بچے مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے میرے بچے مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے جب سے تنہائی میں دیکھا ہے مجھے روتے ہوئے میرے بچے مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے کچھ نہیں ملتا مگر زہر تو مل جاتا ہے کچھ نہیں ملتا مگر زہر تو مل جاتا ہے رہنماب کہیں فاقہ نہیں ہونے دیتے رہنماب کہیں فاقہ نہیں ہونے دیتے رہنما اب کہیں فاقا نہیں ہونے دیتے آپ کا نام کیا عبد الرحیم ارے کہیں کوئی نیا نام بتاؤ یار تین سال تے ہی نام بتا تو چلے آ رہے ہو تو ظاہر ہے دوستو کہ جس طرح سے والدین کا نام یا والدین پرانے نہیں ہوتے اس طریقے سے غزل کبھی پرانے نہیں ہوتی ہاں سننے کے لیے مزاج نیا چاہیے آپ نئے مزاج سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو پرانے شیر بھی آپ کو نئے شیر میں تبدیل ہو جائے کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو غالب اکبال سے لے کے آج تک جتنے اسلاف گزرے ہیں شہرہ اکرام جتنے گزرے ہیں ان کی شاعری مر چکی ہوتی آج ہم ان کے شیر نہیں دھوراتے قدم قدم پہ ہر مہبل میں ہمارے اسلاف کے اشار پڑھے آتے ہیں ظاہر ہے وہ اشار زندہ ہیں میں کچھ شیر تین شیر آپ کی خدمت ایک شیر پہش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے دو شیر ملادہ فرمائے لیں اس بے وفا کی پلکوں پہ جگنو نہ مانگنا اس بے وفا کی پلکوں پہ جگنو نہ مانگنا کاغذ کے پھول سے کبھی خوشبو نہ مانگنا کاغذ کے پھول سے کبھی خوشبو نہ مانگنا اور دوستو ایک خوددار آدمی کی بات اپنے شیر میں پیش کر رہا ہوں بلادہ فرمائے گا مجبور دلدگی کبھی میں جی نہ پاؤں گا مجبور دلدگی کبھی میں جی نہ پاؤں گا سر چاہے مانگ لینا یہ بازو نہ مانگنا سر چاہے مانگ لینا یہ بازو نہ مانگنا اور جتنے اردودان بیٹھے ہوئی ہیں ان سب کی طرف سے یہ شیر دوستو ملہارہ فرمائیے گا ایک خوشبو نہ اس کے بعد مانگ سکو گے کبھی نہ کچھ پھر اس کے بعد مانگ سکو گے کبھی نہ کچھ کم ظرف حکمرانوں سے اردودان مانگنا کم ظرف حکمرانوں سے اردودان مانگنا اب ایک غزل دوستو بلکل تارہ ترین غزل پہلی مرتبہ ہے کسی مشاعرے میں پڑھ رہا ہوں ایک منٹ میرے بھائی ایک منٹ ہاں میں ایک غزل آپ کی خدمت میں ہے جو لے کے آیا ہوں آپ کو سنانے کے لیے جی نئی بلکل تارہ ترین غزل یہ ہے اس میں دو تین شہر میں آپ کو خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں اگر آپ حضرت جانت دیں تو دوستو ایسا ہے کہ تکان بھی ہے کیونکہ ستائیس تاریخ سے اب تک مستقل شبیداری جائپور رازستان میں پھر اس کے بعد اجندور اجمیر شریف یہ سب ہوتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں میں یہ غزل کا مطلع خاص طور سے ملاعظہ فرمائیے گا اس میں دو تین شہر ہیں جو آپ یقیناً پسند کریں گے مجھے یقین ہے درکسا فاقے بھی ہیں جیب ہماری خالی ہے فاقے بھی ہیں جیب ہماری خالی ہے فاقے بھی ہیں جیب ہماری خالی ہے اخباروں میں پڑھتے ہیں خوشحالی ہے فاقے بھی ہیں بچوں کو بہلانے میں ہم کیا جانے ہولی کیا دیوالی ہے ہم کیا جانے ہولی کیا دیوالی ہے اور ہم کیا جانے ہولی کیا دیوالی ہے ہم کیا جانے ہولی کیا دیوالی ہے اور شیئر سنے دوستو نہیں اس میں کوئی نہیں پڑھا گیا یہ باقی ہیں باقی وہ ببر شیئر تھا اب شیئر ہے سچ موچ سنیے شیئر پت جھڑ میں ایک سوکھا پتہ ڈالی پہے پت جھڑ میں ایک سوکھا پتہ ڈالی پہے اُس پر ظلم کے آدھی آنے والی ہے اُس پر ظلم کے آدھی آنے والی ہے اب نیتا وانتا تکان کے بہجود جس طرح آپ کو شیئر سنا رہا ہوں اس طرح سن نہیں رہے ہیں تھوڑی سی مائل سی ضرور ہے شیئر سنیے پھر یہ پت جھڑ میں ایک سوکھا پتہ ڈالی پھر اُس پر ظلم کے آدھی آنے والی ہے اُس پر ظلم کے آدھی آنے والی ہے اور جس گھر میں تم آدادی سے رہتے ہو جس گھر میں تم آدادی سے رہتے ہو اُس گھر کی بنیاد ہمینے ڈالی ہے اُس گھر کی بنیاد ہمینے ڈالی ہے جس گھر میں تم آدادی سے رہتے ہو اُس گھر کی بنیاد ہمینے ڈالی ہے اُس کی یاد کے لمحوں کیسے سائل ہو شیئر سنیے گا اُس کی یاد کے لمحوں کیسے سائل ہو اب آئے جب دل بھی ہمارا خالی ہے اب آئے جب دل بھی ہمارا خالی ہے اور سائل تک بھی پہنچا دے گا وہ مجھ کو بیچ بھاور میں جس نے ناؤ سنبھالی ہے بیچ بھاور میں جس نے ناؤ سنبھالی ہے اگلے دن کیسے گزریں گے یہ سوچو اگلے دن کیسے گزریں گے یہ سوچو آنے والا ہر لمحہ ایک گالی ہے آنے والا ہر ایک لمحہ گالی ہے اور آخری شیئر دوستو یہ میری زندگی سے وابستہ ہے ملہ رفما یہ گا آرہ آنے والا ہر لمحہ اگلے دن کیسے گزریں گے سوچا ہے آنے والا ہر لمحہ ایک گالی ہے آنے والا ہر لمحہ ایک گالی ہے اور یہ مقتے کا چھیر سنے دوستو ساقی بھی ساقی ہے میں خانا ہے ساقی بھی ہے ایسا گئے میں خانا ہے ساقی بھی ہے ایسا گئے مدت گدری جام ہمارا خالی ہے مدت گدری جام ہمارا خالی ہے بہت ڈر لگتا ہے نجانے کیا سلوک کر بیٹھے محبت میں تو میرے دوستو اتنی بھی محبت مت کیجئے گا کہ مجھے نفرت بھی محسوس ہونے لگے اس محبت سے دوستو میں خالیت غزل کا غزل کے نرم و نازک لہجے کا شاعر ہوں ابھی تک آپ نے سیاسی شعر نام لے کر کے میں نے آج تک اپنی شاعری میں پچھلے تیس سالوں سے شاعری کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کا نام نہیں لیا غزل نام ہے شاعریت کا اگر غزل کے اندر شاعریت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ غزل نہیں ہے وہ بیاناتی شاعری ہے جو ہم صبح میں اخبار میں وہ خبر پڑ چکتے ہیں اور شام کو وہی شعری پیکر میں ڈھال کے ہم شعورہ پیش کرتے ہیں اور ہم آپ سنتے ہیں اور تعلیہ بھی بجاتے ہیں لیکن یہ ہے خاموش رویار